برشاہ صاحب تینک یو جناب سپیکر جناب سپیکر پانی زندگی ہے اور دنیا میں جو انسان ذات کی ارتقاء کا سفر جو اسٹارٹ ہوا وہ پانی سے ہوا پانیوں پہ ہوا دنیا کی جتنی تحضیبیں نمودار ہوئیں وہ دریاؤں کے کناروں پہ ہوئیں اور پانی پہ ہوئیں پانی ایک بہت کرٹیکل سبجیکٹ رہا ہے ہمیشہ ہسٹاریکلی قدیم میسو پوٹر میں ہمیں وارٹر وارس لگی تھی جناب سپیکر اس وقت دنیا میں جو سی وارٹر ہے وہ نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اور ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ فریش وارٹر ہے انسان ذات کے پینے کے لیے میں اس بات کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کی نویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سینزیٹائز ہونے کی ضرورت ہے دنیا میں اس وقت بھی ٹرانس باؤنڈری کانفلکس چل رہے ہیں ان ریورس پہ جو ٹرانس باؤنڈری ریورس ہیں جو مختلف ممالک سے دریا گزرتے ہیں آپ اگر میڈلیس کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی دجلہ اور فرات پہ ترکی سیریہ اور شام کا جو ہے سیریہ اور عراق کا جو ہے وہ وہاں پہ ان کا کانفلکس چل رہا ہے آپ جارڈن ریورس کو دیکھیں گے تو جناب اس پیگر وہاں پہ جارڈن اسرائیل فلسطین اور لبنان کا ایشو چل رہا ہے آپ میکانگ ریورس پہ چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پوری ساؤتھ ہیست ایشیا جو ہے اس کا ایشو چل رہا ہے جہاں پہ لاوز کمبولیا ویٹنام برما تھائیلنڈ ان سب کے جینے اور مرنے کا سوال ہے کیونکہ وہ پانی پہ فائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ چائنہ ڈیم بنا رہا ہے اپر ریپیرین میں اوپر جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے جہاں سے یہ پانی گزرتا ہے یہ سیم سیچویشن جو ہے آپ کو نائل ریور پہ نظر آئے گی جہاں پہ سوڈین ایتھوپیا اور ایجپٹ کا جگڑہ چل رہا ہے جو انور سارات نے کہا تھا میں تاریخ کا چھوٹا سا شاگت اور وارٹر کانفلکس کو میں نے زمانہ طالب علمی سے دیکھنا شروع کیا تھا ان کا جگڑہ چلا انہوں نے کہا کہ اگر ایتھوپیا یہ ڈیم بنایا گا تو میں اٹیک کروں گا ایتھوپیا پہ یہ انور سارات کی اسٹیٹمنٹ تھی کیونکہ پانی کے بغیر ایجپٹ سروائیو نہیں کر سکتا اس طرح ایک طویل ایک کانفلکس کی ایک تاریخ ہے میں آتا ہوں پاکستان اور انڈیا پہ یہاں پہ ہمارا جو بیسن ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈس بیسن جو ہمالن ماؤنٹن سے پانی نکلتا ہے پھر وہاں سے یہ چھے دریاؤں میں تقسیم ہوتا ہے جس میں انڈس سب سے بڑا اس کے بعد جہلم چناپ راوی ستلج بیاس یہ چھے دریاؤں جو ہیں وہ انڈس بیسن کو بناتے ہیں جو انڈس بیسن میں پھر چو سٹھ ہزار سے زیادہ چھوٹے چھوٹے کینال مائنرز یہ پانی کو ڈسٹیبیوٹ کر کے لوگوں کے ہونٹوں تک یہ پانی پہنچتا ہے ان کی پیاس بجتی ہے انڈیا کے ساتھ معاملہ جو سینزیٹ آئیز ہوا تھا وہ نائنٹین فورٹی ایک میں ہوا اور جس کے نتیجے میں انڈس بیسن ٹریٹی آئی جس کو سنت آش معاہدہ کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ جناب سپیکر اس میں زیادتی کیا ہوئی تھی اس لمانے میں ہم آج بھی یہ رونا روتے ہیں کہ جو پانی تھا اس لمانے میں سکسٹی پرسنٹ انڈس کا پانی تھا باقی پانچ دریاؤں چالیس فیصد پانی لاتے تھے وہ چالیس فیصد جو پانی تھا اس میں سے تین ریورز انڈیا کو بیچی گئیں جس میں کوئی ٹوئنٹی فائب پرسنٹ پانی کا شہر بنتا ہوگا ستلج راوی اور بیاس وہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ہم لوہر رائپیرین تھے ہمارا رائٹ تھا کیونکہ اس وقت اس زمانے میں ونیونٹ لگا ہوا تھا صوبہ ہی حیثیت نہیں تھی صوبے ختم کر دیئے گئے تھے عیوب خان اس وقت بیٹھا تھا سفید اور سیاہ کا مالک من کے اس نے وہ ایک خفیہ ایگریمنٹ کیا جسوبوں کو پوچھے بغیر ہمارے تین دریاؤں جو ہے انہوں نے بیچ ڈالے وہ جو پانی تین دریاؤں کا آکے انڈرس میں آتا تھا انڈرس سے ہو کے وہ ڈیلٹا تک جاتا تھا سمندر تک یہ پورے ہماری ایکالوجی کا ایک آرڈر چلتا تھا وہ وہیں سے ٹوٹا جسٹرپ ہوا اور آؤ کمیشن کو بھی نہیں دیکھا ہسٹروریکل جو اقارٹ بنے اس کو نہیں دیکھا انہوں نے کیونکہ ہمارا کانفلکٹ جو تھا وہ صوبے اگر ختم ہوئے تو ہم تو زندہ تھے نا ہم تو صوبے میں موجود تھے انہیں صوبوں کی آئینی حیثیت ختم کی ہی کایاں ختم کی مگر لوگ تو نہیں مرے تھے لوگ تو زندہ تھے لوگوں سے نہیں پوچھا پہلے کمیشنز بنی سندھ پنجاب کانفلکٹ پہ بیٹش پیریٹ میں دو کمیشن دو کامیٹیز اور ایک ایگریمنٹ پہلے ہوئی کسی کو خاطر میں نہیں رکھا گیا انہوں نے مانا ہی نہیں ان کے شیئر فیلیور ہوا اس کے بعد یہ سنتاس معاہدہ ہوا سنتاس معاہدے میں ہمارے دریا چلے گئے اب بچہ سسٹم میں وہ پانی جو باقی جو ہماری ریورس جو ہمیں ملی وہ انڈیا کی کنٹرل میں چلا گیا انڈیا نے اس وقت فورٹی ایٹ میں کشمیر پہ جب کانفلکٹ ہوا تو انڈیا نے دھمکی دی تھی کہ میں پانی بند کر دوں گا تینوں ریورس کا انہوں نے وہاں پہ دیم بنائے پونچ ڈیم باقرہ ڈیم پتہ نہیں کون سے کون سے ڈیم انڈیا نے بنا دیئے وہاں پہ جس کا پانی ابھی جو آیا ہے جس کا بنیاد بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں امنمنٹ ہم لانا چاہتے ہیں بھائی یہ ستلچ میں پینتیس سال کے بعد پانی آیا ہے باقرہ میں جب وہاں ان کو سپل ویز کر کے پھر پانی نکال آئے انہوں نے وہ ڈیم جو ہے وہ اور فلو ہو گئے پھر انہوں نے انڈیشن گیٹس کھولے اور پانی نیچے آیا پانی جو پینتیس سال سے تھا ہی نہیں آپ کے سسٹم میں اب یہ کہتے ہیں کہ اسی تضاد کو جو چلتا آ رہا ہے اس کو اگنور کر دیا کوئی نہیں پوچھتا بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے وہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے بلوستان جاتا ہے خاموش چپ چپات نکل آتا ہے بھائی ہم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں آپ کے دو یونائٹیڈ نیشنز کے سیکٹری جنرلز نے کہا ہے کہ فیوچر میں جو وارس ہوں گی وہ وارٹر وارس ہوں گی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کے جو بطرس لالی اور اپنے کوفی انان کی سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے پورے دنیا کے کانفلیکٹس کو کٹھا کر کے اس نے کہا تھا کہ فیوچر میں دنیا میں پانی پہ جنگیں ہوں گی کہ پانی زندگی ہے ہمارے جو کانفلیکٹ تھے ہمارے جو مسئلے تھے مسائل تھے اس کو نہیں دیکھا گیا پوچھا ہی نہیں گیا اوپر سے اوپر سودے ہوتے رہے پھر پاکستان بننے کے بعد چار کمیشنز بنی کوئی علی با کمیشن کوئی فضل اکبر کمیشن کوئی اختر کمیشن بلا بلا ساری ایک شیئر سیلیور تھا ہم چیخ 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 کے تھک گئے کہ بھائی آپ نے جو نان پیرینل کنال بنائے تھے ٹرانسفرنگ ٹولز تھے وہ چشمہ جیلم تونسہ پنجنرد ٹرانسفرنگ ٹولز تھے وہ دوسری ٹرائیبرٹیوز میں شفٹ کرنے کے لیے ان کو پینیل کنال کر کے انڈس سے پانی اٹھا کے چلانا شروع کر دیا جنرل زیاہ کے دور میں یہاں پہ بھائی جو بات کرتے ہیں میں تھوڑا اس کو اس کو ہسٹوریکل آپ دیکھیں جنرل زیاہ کے دور میں کاناباک ڈیم والی بات اٹھی وہ کمیشن سوفیل ہوئی انہیں کہا ہم کاناباک ڈیم بنائیں گے اس کو آئرنی ہینڈ سے ماشیلہ تھا جنرل صاحب بیٹھا ہوا تھا جو سفید سیاہ کا مالک تھا ایوب خان نے پہلے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ اس کے بعد کاناباک ڈیم کا ڈراما اٹھا کے جنرل زیاہ لائے کہ ہم کاناباک ڈیم بنائیں گے کیونکہ پانی ایکسس میں بھئی ایکسس میں پانی کہا تھا پہلے پتین رورس کا حساب نہیں ملا اس کے بعد پانی سسٹم میں فلڈ آتا ہے کوئی آٹھ سال کے بعد دس سال کے بعد یہ ریورن جو فلڈ آتا ہے یہ جہاں پہ کوئی دس ہی دوست نے کہا کہ دس بلین ایکر فٹ راو صاحب کہہ رہے تھے دس بلین ایکر فٹ پانی ہمیں دکھاؤ تو سہی گیا کب ہے نیچے ہمارا نیچے کا پورا کا پورا ڈیلٹا دو لاکھ ساتھ ہزار اسپائر ہیکٹرز پہ تھا نوزل سپریٹ تھا اس زمانے میں نوزل سپریٹ تھا اس طرح جو ڈیلٹا پھیلا ہوا تھا اور وہ دریا کو دریا کو لے جاتا تھا سمندر تک اور سمندر کو روکتا تھا آگے بڑھنے سے وہ سکر 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 کے اسی ہزار اسکوائر ہیکٹرز پہ آکے بچا ہے آئی ٹاک آف چاک یا ٹاک چیز بات ہو رہی ہے کہ بھائی کراچی میں ایک پینے پانی کا مسئلہ ہے ہم مانتے ہیں وہ یہاں کی ڈسٹیبیشن ہے ایک مسئلہ یہ ہے سی انٹریزن کا کراچی کمپلیٹلی اس کی زد میں ہے تھٹرہ سجاول بدین کراچی میں نہیں کہہ رہا کراچی میں انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنگرافی ان سے آپ رپورٹ لے لیں کہ آئندہ چند دیائیوں کے بعد کراچی تھٹرہ بدین سجاول صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے وہ ایکزیسٹ ہی نہیں کریں گے دنیا میں دیکھیں مالدیس جا رہا ہے دنیا کے کئی ملک جا رہے ہیں کئی آئی لینڈز ختم ہو رہے ہیں ایک نیچر کا ایکولوجیکل آرڈر ہے وہ جہاں بھی ڈسٹرپ ہوگا ڈسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اب نیچر کا ہے سمندر سے پانی جانا ہے اوپر برسنا ہے وہاں سے آنا ہے دریاؤں میں آنا ہے پھر سمندر تک جانا ہے پھر درتی محفوظ رہے گی اور وہاں پہ جو انسان کا جو جینے کے جو مختلف جو سورسز ہیں وہ سروائف کرے گی تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے چیک چیک کے کالاباگ ڈیم بنا سندھ نے میسف پروٹیسٹ کیا سندھوں نے سندھیوں نے کہا اس سمانے میں سندھ میں برسنے والے لوگوں نے اس حد تک کہا کہ اگر پانی نہیں آیا دریاؤں میں تو دریاؤں کو سیراب کرنے کے لیے چلانے کے لیے ہم اپنا خون کے کترہ کترہ اس پہ داخل کر دیں گے کیونکہ وہ زندگی تھی ہم لائف کے لیے لڑ رہے تھے اس سمانے میں استاد بخاری نے کہا تھا کہ تنجھو شیطان جنرل جہاں کو مخاطب ہو کے استاد بخاری نے کہا تھا کہ تنجھو شیطان تو کوسرت بدھے بند خدایا مجھو ہی فردوس بیابان بر تھی وی دو سندہ سا بنا سا نجی سگبو مجھا محبوب سوا تنجھے گزر تھی وی دو پانی کے بغیر محبوب کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے جناب اس کے گھر پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر نائنٹی ون آیا اکاڈ ایسے حالات کریٹ ہوئے ریزسٹنس تھی کالا باگ والی جلزیہ چلا گیا اس کے بعد نائنٹی ون اکاڈ آیا نائنٹی ون اکاڈ بیسیکلی سی سی آئے کے اپروول سے یہ اکاڈ لائے گیا کانسل آف کامن انٹریسٹ کیونکہ پانی وفا کی سبجیکٹ نہیں ہے پانی فیڈرل لسٹ فیڈرل لیجسٹ لسٹ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے پانی سی سی آئے کا سبجیکٹ ہے سوبوں کا سبجیکٹ ہے پھر یہ اکاڈ آیا اکاڈ کو چلانے کے لیے پھر ایکٹ آیا ارسا کا ارسا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس کو یہ رکھا گیا کہ بھائی اس میں چیئرمن روٹیٹری ہوگا روٹیشن کے بنیاد پہ ہوگا اور ہر سوبے کا ممبر جو ہے اس میں ممبر ہوگا حالانکہ ہمیں اس وقت بھی بہت سے اتراز تھے ہم تو کہہ رہے تھے کہ اے نیا اگر کوئی اکاڈ کرنا ہے تو راؤ کمیشن کے بعد جو نائنٹین فورٹی فائیو کا ہسٹوریکل اکاڈ تھا اسی کی روشنی میں کیا جائے ہمیں نائنٹی ون کا اکاڈ قبول نہیں تھا اس سمانے میں ہم نے ریلکٹنٹلی قبول کیا ریلکٹنٹلی باورٹ یوز کر رہا ہوں ہم نے اس کو اسیپٹ کیا جیسے تھا آیا ہم نے کہا ٹھیک ہے اب اس پہ عمل کریں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس اب کم از کم یہ عرصہ جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا اور اس میں نمائن کیا حالانکہ وفاق کا ایک ممبر شامل ہے اسلام آباد میں کوئی زمین آباد نہیں ہوتی ہے اسلام آباد میں کوئی زمین کے لئے پانی نہیں چاہیے وفاق کے نمائن دے کہا کوئی جواز نہیں تھا اس میں مگر وہ اسے ڈالا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو پہلے ہی چک پکار کر رہے تھے دعیاں دے رہے تھے ہمارا حال پہلے ہی برا تھا ہم نے وہ تنگ دستی میں جو ہمارا حال تھا اس میں ہم نے قبول کیا ریلکٹنٹلی اس کو ایسیپٹ کیا کہ بھائی اس کو چل دے دے وہ بنا چلتا رہا آج اچانک آکے اتنے برسوں کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو خیال آیا کہ بھائی اب اس کا جو چیرمن ہے وہ وفاق کا اکیسویں گریڈ کا کوئی عملدار ہونا چاہیے ریٹائیڈ یا حاضر سروس اب وفاق کا اکیسویں گریڈ کا وہ چیرمن بنے گا چار چیرمن ہر صوبوں سے چار ممبر ہر صوبوں سے آئیں گے اس کا ٹینئر ہوگا تین سال چیرمن صاحب کا ٹینئر ہوگا چار سال اور وہ روٹیٹری بیسز پہ جو پہلے والی کہانی تھی وہ ختم کر کے ایک مستقل تجویز کیا گیا ہے کہ ایک مستقل چیرمن جو ہے وہ عرصہ میں بیٹھ کے اس کو چلائے گا یہ عرصہ یا اکارڈ میں ایک بات کرلوں جناب سپیکر یہ فقط ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایک معاہدہ ہے ایک اکارڈ ہے ان در لائٹ آف کی فیڈریشن کہ ہم چار سوبے ایڈنسٹیٹیو یونٹ نہیں ہیں ہم آئینی یونٹ ہیں ہم کانسٹیوٹیونٹ یونٹ ہیں نائٹین فورٹی کی ریزوریشن کے تک اور پاکستان ایز ای فیڈریشن چاروں سوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا آئین بھی اس کا گورنٹیر ہے آئین میں بھی رائٹ دیے ہوئے ہیں سارے اور پانی جو ہے وہ آپ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ لائف ہے اور اس پہ یہ پاکستان کی فیڈریشن کی بقا کا زامن بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کو خدا نہ خاصتہ گاڈ فاربیڈ اگر کہیں پہ بھی کوئی نقصان اور ڈیمیج ہوگا تو یہ پانی جو ہے وہ وہ میجر فیکٹر ہے جو رول پلے کرے گا کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے واتر اسٹریس ریجن ہے فٹ انسیکیورٹی کے ایشیوز ہیں بہت سے پرابلم ہیں جو مل جل کے لاسٹ اسٹیٹ پہ یہ کئی برننگ پوائنٹ بن جائے اس لیے میں ان ناک بتدار ہنجار لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ پنجاب تھا جو پروپوزل لے کے گیا یہ والا کہ ہم وہاں سے یہ کنال لکھا لیں گے اور یہاں پہ یہ زمینیں آباد کریں گے ارے بابا جو آپ یہاں پہ کہتے ہو نا کہ سندھ اتنا کھلاتا ہے پھر سندھ سے لے کے آپ کراچی پہ آتے ہو کراچی کھلاتا ہے تو ہمارا جگلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کراچی میں بسنے والے ہر لوگ بہت بندے کو سندھی سمجھتے ہیں ہمارا ایشیو یہ ہے کہ جب سندھ کا کیس آئے تو خدا کا واسطہ ہے اس کو آپ سندھ کا کیس کے طور پر ٹیکل کریں ہماری خرابیوں کے لئے تو روز بیٹھے ہیں ڈیلی اجلاس ہوتا ہے ڈیلی کھڑے ہوتے ہیں ڈیلی سیم گفتگو ہوتی ہے ڈیلی بات ہوتی ہے ڈیلی کراچی کی بات ہوتی ہے مگر میں آج یہ بات یہ سیاں پہ کر رہا ہوں کہ جناب سپیکر آئین میں آئین کا آرٹیکل ون ففٹی فائف کسی نے کورٹ نہیں کیا یہاں پہ اگر پانی کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہے تو میں پڑھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا کہ what the constitution says آئین کہتا ہے آئین کہتا ہے آرٹیکل ون ففٹی فائف کا ون if the interest of a province the federal capital or the federal administered tribal areas or any of the inhabitants thereof in water from any natural resource of supply or reservoir have been or are likely to be affected prejudicially by any executive act or legislation taken or passed or proposed to be taken or passed یہ ارثہ والا جو federal government نے ابھی proposed کیا ہے یہ آئین کہتا ہے آئین کہ یہ شکت 1 the failure of any authority to exercise any of its powers with respect to the use and distribution or control of water from that source اب کیا ہوگا the federal government or the provincial government concern may make a complaint in writing to the council of common interest this is clearly categorically یہ لکھا ہوا ہے آئین میں یعنی یہ جو ترمیم ہے وہ سریعا آئین کی نفی and flagrant violation ہے constitution کی سی 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 ای کی سی سی آئین کی تو ہے سوبوں کے حقوق کی ہے ہمارے خوابوں خواہشوں تمناوں پیاس ان سب کی ہے مگر آئین کی سریعا نفی ہے وہ خود prime minister how can prime minister can just consider a proposed amendment in the violation of the article 155 وہ کیسے قبول کر سکتا ہے head of the government ہے prime minister تو میں جناب سپیکر میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن کے طور پر چلائیں میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں ایک ورکر ہوں مجھے پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں پاکستان کو جکرنے مضبوط کرنے کی ایک زنجیر ہے جس کے پیچھے ہم نے قربانیاں دیئے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ ہم نے گوائی ہے ہم نے اپنے دو ہم نے شہید جو ہے وہ پاکستان کو دو ایکس پرائیم منسٹر ایک شہید کے طور پر پاکستان کو دیئے ہیں ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم نے کن مشکلہ حالات میں پاکستان کو بچانے اور فیڈریشن کو بچانے کی بات کی ہے آج یہ نصاف صاحب کی جو ریزولیشن ہے یہ فقط سندھ کے پانی کو بچانے کی ریزولیشن نہیں ہے میں بخدا میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بچانے کی ریزولیشن ہے یہ اس اسیمبلی میں یہ آئی ہے جس اسیمبلی نے پاکستان کو بنایا تھا آج خورو صاحب جو چھ سال تک جد و جہد کرتے رہے شہید بی بی کی قیادت میں انہیں کمو شہید پر دھرنا دیا تھا کالا باغ اور تھل کنال کے وقت میں ساری پولٹیکل پارٹی سندھ کی جی تھی وہ یک جا تھی اور مشرف صاحب بیٹھے تھے نادری حکم جاری کر رہے تھے اب میں نہیں کہتا کہ اس وقت صفوں میں کون تھا کون کان بیٹھا تھا اور ہم کان بیٹھے تھے آپ کان بیٹھے تھے میں یہ بات نہیں کہتا وہ سب کو بتائے آیاں ہیں وہ چیزیں مگر یہ فیڈرشن کی ہم مضبوطی کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا منصوبہ ہے اگریکلچر کا منصوبہ ہے فوڈ سیکیورٹی کو ڈیل کرنے کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ صوبے کو دیا جائے کیونکہ اگریکلچر صوبے کا رائٹ ہے بلکل ڈیولپمنٹ ہو ہم کسی کے اگیس توڑی ہیں ہم پاکستان کی ترقی کے خلاف توڑی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو زمین ہمارے پاس بچی ہے وہ ناکافی ہے کراچی میں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو گندم کھلانے کے لیے ناکافی ہے نہیں ہے ہمارے پاس لینڈ نہیں پاکستان میں آپ سمجھیں گے گندم گروہ ہو سکے گی وارٹر سکیر سٹی اگر کراچی میں ہے تو وارٹر سکیر سٹی میرے عمر کوٹ میں کہاں دودھ کی ندیاں وہاں پہ بہر رہی ہیں پانی تو انڈرس سے آنا ہے انڈرس میں آپ ہیدراباد سے گزرتے ہو آپ دیکھو تو صحیح جا کے مرے میں اور اپریل میں آپ حالت تو دیکھو جو ہیدراباد کے آپ خود بھی جو دریائے سندھ کے کناروں پہ بستے ہو میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دیکھو تو صحیح وہاں پہ ہم کنارے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے پوری کی پوری جو ریت ہے وہ اڑ کے ہمارے آنکھوں میں آتی ہے اگر ہم نے ریلائز نہیں کیا تو ہم اندھے ہو جائیں گے اگر اندھے ہو جائیں گے تو پاکستان کو بچانے کیلئے سندھ کے سوا اور کوئی سارا نہیں ہے ہم اس وقت ملوستان کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم کیپی کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک ہم ہے جو کھڑے ہیں ان کو بھی آپ مارنا چاہتے ہو کیونکہ شاید نے کہا نا گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہلِ چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں قربانیاں ہم دیں بنائیں ہم ہم تو فقط یہ مانگ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل کرو آئین کو دیکھو آئین کی روح میں آپ ڈیسیشنز کرو زیادتیاں بہت ہمارے ساتھ ہوئی ہیں بہت اب آپ دیکھیں یہ جو اسمائل راو صاحب اور ملکانی صاحب یہ بیٹھے ہوئے آپ کوسٹل کی حالت تو دیکھو جاکے خدا کیا قسم ہے آپ کو رونا آ جائے گا اب ایک دن یہاں سے میسپیہ صاحب آپ لے کے چلیں میرے دوستوں سب کو جو خاروچان نہیں گئے ان کو لے کے چلیں خاروچان آپ دیکھیں خدا کا قسم ہنکھن ایک بلا ہے جس کو کہتے ہیں اگر وہ کہیں پہ بھی اسٹنگ مار دے وہ بندہ پانچ منٹ میں مر جاتا ہے میرے صدیوں سے ان دریاؤں پہ حکومت کرنے والے وہ جو جو ماہیگیر تھے جو امیر بہر جن کو کہتے تھے خدا کی قسم وہ ہنکھن بلا بیچ کے اپنا پیٹ گزر کرتے ہیں کیونکہ جیلٹا نہیں ہے وہاں پہ جیلٹا برباد ہو گیا ابھی پانی نہیں ہے آپ کے پاس سسٹم کے آگے آپ چلیں انٹرنیشنلی گلوبلی گلوبل وارمنگ کلائمٹ چینج کئی ایشوز ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ جام خان شورو صاحب اس پہ پورا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ میں وہ پورے اس پرسپیکٹیو ان چیزوں میں جائے بغیر میں آپ سے یہ ریکوش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریزولیشن ایک دفعہ سندھ کے وارٹر رائٹس پہ سندھ کے ایشوز پہ کلیکٹیو ایشوز پہ آپ کراچی کو سیگرگیٹ کر کے سندھ سے ریزولیشن لاتے ہو مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی ایک ریزولیشن آپ لائیں کہ ہم یہ سندھ کے رائٹس جو ہمارے ہیں اس پہ ہم لاتے ہیں وارٹر ایشوز پہ ہم لاتے ہیں جس طرح آج سپورٹ آپ کر رہے ہو ہم بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گے یہاں پہ کم از کم یہ شو کرنے کے لیے اب اس موقع پہ یہ آپ کی طرف سے بات کرنا اس سے آپ کا ووٹ میک نہیں بنے گا کراچی میں سب زبانے بولنے والے لوگ بستے ہیں میرا گھر کراچی بھی ہے زیادنجار عدی فریال کا گھر بھی کراچی بھی ہے یہ پانی اگر آپ کے پاس نہیں آئے گا تو ہمارے پاس بھی نہیں آئے گا یہاں پانی سب کا مسئلہ ہے وہ انٹرنل ہے مگر ان موقعوں پہ آپ کا موقع میرا مشورہ ہے میں ایک چھوٹا سا طفل مکتب ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو لیڈ لے کے بات کرنی چاہیے فیڈل گورنمنٹ میں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے تو آپ بھی وزارتے لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی وہاں پہ یہ ایک بلکل کلیلی کٹیگری کلیلی نیشنل اسیمبلی میں بات کرنی چاہیے خالد مقبول صدیقی صاحب اچھ کے کھڑا ہو کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں آج میں یہ بات سندھ کی کروں گا یہاں پہ بکھڑا ہو کے آپ دیکھیں پھر سندھ میں اگر نفاق کو ختم کرنا ہے لسانی بنیادوں پہ سندھ کی ڈیویجن نہیں کرنی ہے تو پھر ہمیں زندگی اور موت کے جو ایشیوز ہیں ہمارے لائف اینڈ ڈیتھ کے جو کسچنز ہیں اس پہ آپ کو اپنی صفوں سے نکل کے فرنٹ لائن میں آکے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تاریخ کے مجرم بنیں کل ہم چلے جائیں گے ہماری جتنی بھی ہے پچاس کا میں ہوں میں چلا جاؤں گا کل میری بیٹی کو کوئی دعا ہی دے کوئی راستوں پہ گئے غدار کے بیٹے ہو کل میرا پانی نہیں آج پینے گے میرے گھر میں مچکے میں پانی نہیں ہے تمہارے باپ جو اسیمبلی کے ممبر رہے کیا فائدہ اس پارلیمنٹ کا اور اسیمبلی کا بیٹنے کا آپ کا اور ہمارا علماء اکبال نے کہا ہے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو جلا دو سب کو جلا دو اگر وہ زندگی کے ذریعہ نہیں بنتا تو ہم جناب اس پیگر اس حوالے سے کلیرلی کٹیگری کلی ہم کنونسٹ ہیں پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے پیپلز پارٹی نے اسی وقت بھی لیڈ کیا تھا جس وقت سندھ کے ہر بچے کے آنکھ میں آنسو تھا چھوٹے یا بڑے کے آنکھ میں آنسو تھا شہید بی بی کی شہادت کا اب تصور نہیں کر سکتے تھے اور اس کی شہادت کی جب بات آئی تو سندھ میں جو عالم تھا میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا ہم نے وہ بھی زخم برداشت کر کے ہم نے کہا کہ ہمیں پاکستان چاہیے پاکستان کھپے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ چاہیے یہ ریزولیشن ہو یا نہ ہو ہمارا پاکستان کے ساتھ جینا ہے مرنا ہے ہمارا اور کوئی گزارہ نہیں ہے انڈیا has become a hostile state now we are sharing a long border with انڈیا وہ اب اکبر والا اشوکہ والا اور نیروے گاندی والا ہندوستان نہیں رہا ہے اب اب وہ مودی کا ہندوستان ہے جو کسی قیمت میں باداشت نہیں کرے گا نہ سندھیوں کو کرے گا یہاں پر بسنے والے ہندووں کو کرے گا نہ مسلمانوں کو کرے گا نہ کسی کو کرے گا کوئی ہمارے پاس سروائیول نہیں ہے ہمارے پاس سروائیول پاکستان ہے پاکستان کو بچانا ہے اور میں یہ رکوش کرتا ہوں جناب سپیکر کہ فیوچر میں اس قسم کی کوئی بھی چاہے بچکانہ پریکٹس ہو کسی بروکرٹک موو ہو چاہے کسی صوبے کی اہمکانہ کوئی فرمائش ہو اس کو خاطر میں کسی قیمت پر لانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ پانی بہت زیادہ ہے اس پل سے پل کے نیچے سے گزر جائے پھر ہم روتے رہیں I am grateful to you